اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفہ اینڈ ہیلتھ ناظرین آج میں وظیفہ ان لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کی بینائی کمزور ہے نظر کمزور ہے جن کی بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی نظر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ناظرین آج میں ان لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرح بڑھوں میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ہمارے چینل روحانی وظیفہ ان ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نہیں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی شخص سوتے وقت سات مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بینائی کی حفاظت فرمائے گا اور انشاءاللہ عزیز اس کی بسارت مرتے دم تک کمزور نہیں ہوگی تو ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوتے وقت آپ نے سورہ قدر سات مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بسارت آپ کی بینائی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور مرتے دم تک آپ کی بینائی ٹھیک رہے گی تو ناظرین امید کرتی ہوں آسان الفاظ میں آپ کو جو میں نے وظیفہ بتایا ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر اس حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آئی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ